یہ گندم جو میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جل کر خاک ستر ہو جاتی ہے جو تریشر یہاں پر لگایا گیا تھا گندم کے لیے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں چلی گئیں جس سے آگ بڑکٹھی اور اس کے بعد جتنی گندم یہاں موجود تھی وہ ساری کی ساری جل کر خاک ستر ہو گئی یہاں ہم سات مکام کر رہے تھے تو واقعا کچھ اس طرح ہوئے کہ یہ لوگ جو ہے گندم کی تریشر مشین آئی ہوئی تھی تو درانتی جو ہے وہ چلی گئی تو درانتی جانے کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں آواز آئی ہم جو ہے باقے یہاں پہ آئے ہیں تو آگ جو ہے نا وہ بڑکٹھی بس دیکھتے دیکھتے آواز کی وجہ سے آگ پھیل گئی وہ پوری سال کی محنت تھی ان لوگوں کی ٹھیک ہے جی وہ پل بھر میں جو ہے نا ساری جل گئی یہ تو بعد میں ہم نے جو ہے فائر برگیڈ والوں کو کال کی وہ لوگ گاڑی لے کے آئے انہوں نے جو ہے بقیدہ آکے یہاں پہ پانی جو ہے پھینک ہے کافی دیر پانی پھینک ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ جمع تھے انہوں نے بھی جو ہے مل کے جو ہے بیلچے وغیرہ ودال وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے مٹی وغیرہ ڈالی ہے اس کے اوپر اور جو ہے نا سب نے مل جل کے جو ہے نا آگ پہ کابو پا ہے لیکن اس طرح ہوئے ہے کہ گنم اور ان کا بھو سے جو ہے وہ سارا جل گئے ہیں درانتی جو اس تریشر کے اندر گئی ہے یہ اصل میں گئی کیسے ہے اس کے نا بھائی وہ اس طرح ہوئی ہے کہ یہ جو باندھی ہوئی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ دوری لگی ہوئی تھی وہ دوری کاٹنے کی گھر سے جو ہے وہ درانتی جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے اور انہوں کے ہاتھ سے درانتی نکل کے جو ہے نا وہ تریشر مشین میں چلی گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹوٹی ہے اور اس کی جو ہے نا چنگاریوں بڑکنے سے جو ہے نا وہ آگ پکڑ گئی تقریباً کتنی گنم یہاں موجود تھی اور یہ جو جھلی ہے یہ کتنی تھی کافی ساری گنم تھی جی تقریباً ان کے ابھی ساتھ آٹھ جو ہے نا وہ گھٹو جو ہے دانوں کے بس وہی جو ہے ہم بچا سکیں اسے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکی ہے وہ جل بھی ہے ناظرین میں موجود تھا چکوال میں اور یہ چکوال کا اوڈروال گاؤں ہے جہاں پر یہ واقعہ پیشہ ہے تو آج کے لیے اتنی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں انجازت